اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چناب ٹی وی دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نارویں کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے مگر حسب روایت میری نئے آنے والے دوستوں سے خزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک آن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی انفورمیٹک ویڈیو ٹائم پر آپ تک پہنچ دی رہے تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو نارویں لطالہ کا بنایا ہوا زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس پہ چھ ماہ دن اور چھ ماہ رات رہتی ہے اس ملک میں چوتھی بڑی کمیونٹی پاکستانی لوگوں کی ہے نارویں کی جیل کے قیدیوں کے پاس دنیا کی وہ سہولتیں ہوتی ہیں جو کسی عام انسان کے پاس بھی تصور نہیں کی جا سکتی مثال کے طور پر نارویں کی جیلوں میں قیدیوں کو حکومت کی طرف سے ایپل موبائل فون، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، لسی ڈی اور وی آئی پی روم ویڈ اٹیچ واش روم دیا جاتا ہے اور کھانے میں پیزا، برگر، سینڈوچز اور جوس وغیرہ دیے جاتے ہیں یعنی اس ملک کی جیلیں پاکستان کے تھری سٹار ہوتلوں کی طرح ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرائم ریٹ بہت کم ہے اور لوگ جیلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں دوستو ہمارے ملک میں چلنے والی ٹیلی نار کمپنی بھی نارویں کی ہی ہے اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور سولو ہے اور اس ملک کا دارل حکومت بھی ہے اس ملک کی قومی زبان سامی ہے اور قومی مذہب عیسائیت ہے اس ملک میں ابھی تک بادشاہت چلی آ رہی ہے اور اس وقت بھی پانچوہ بادشاہ اس ملک پر حکمرانی کر رہا ہے مگر اس کے باوجود اس ملک کی عوام کو جمہوریت کا کوئی چسکہ نہیں ہے کیونکہ اس ملک کا بادشاہ اپنی رائے کا اس طرح خیال کرتا ہے جیسے کوئی جمہوری ملک میں وزیر آزم بھی نہیں کرتا موجودہ بادشاہ کا نام ایرن سلورگ ہے دوستو تقریباً پچاس سال پہلے یہ ملک بکھرا ہوا تھا یا یوں کہہ لیں کہ اس کا محلے وقوع بہت مشکل تھا یہ بہت سارے جزیروں پر مشتمل تھا مگر یہاں کی حکومت نے کڑی محنت کر کے اس ملک میں سڑکوں کا نظام بنا کر پورے ملک کو آپس میں جوڑ دیا ہوا ہے ان میں سے اکثر سڑکیں پہاڑوں کو کاٹ کر یا زیر زمین سمندر کے اندر سرنگیں کھوڑ کر بنائی ہیں جو کہ ایک جزیروں کو دوسرے جزیرے سے ملاتی ہیں آپ ناروے سے بائی روڈ سویڈن تک آ سکتے ہیں جو کہ پہلے بلکل بھی ناممکن تھا یعنی آپ سفر کرتے ہوئے پہاڑ کے پاس جائیں گے تو اس کے اندر سڑک ہوگی اور اگر آپ سفر کرتے ہوئے سالے سمندر پر آ جاتے ہیں تو پانی کے اندر سرنگوں اور سڑکوں موجود ہوتی ہیں اور آپ یہاں سے گزر کر دوسرے جزیرے پر جا سکتے ہیں اور جہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے وہاں بحری جہاز کھڑا ہوگا آپ بحری جہاز پر اپنی گاڑی لے جائیں وہ آپ کو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک چھوڑ آئے گا اور آپ کی گاڑی بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگی اس ملک میں 900 سے زائد ٹرنل ہے اور 84 بڑے پول ہیں جس نے اس ملک کو آپس میں جوڑ رکھا ہے دوستو کہا جاتا کہ 8000 سال پہلے پورے ناروے کی سرزمین پر برف کے بڑے بڑے گلیشئر تھے اور یہ ساری زمین ڈکی ہوئی تھی اس کے بعد زمین کا درجہ حرارت میں اضافہ ہوا تو گلیشئر آہستہ آہستہ پگلنے شروع ہو گئے اور یوں ناروے کی زمین پانی سے آزاد ہو کر سامنے آئی اس کے بعد لوگوں نے یہاں بسنا شروع کیا جو جانوروں کا شکار یا پھر ماہی گری کرتے تھے یا یوں کہہ لے کہ جنگلی لوگ جو قبائل کی شکل میں رہتے تھے انہوں نے یہاں آ کر بسیرہ کیا پھر آہستہ آہستہ اس خطے میں عبادی بڑھتی گئی تو اس خطے میں باقاعدہ 872 میں ایک ریاست کی بنیاد رکھی گی جسے لینڈ آف وائٹ پپل بھی کہا جاتا تھا مگر 1518 میں نپولین سے جنگوں کے بعد اس خطے میں دو ریاستے بن گئیں جس میں ایک کا نام ڈنمارک اور دوسری کا نام ناروے پڑ گیا اس کے بعد 1829 میں ناروے نے سویڈن یونین میں شمولیت اختیار کر لی اور یوں یہ علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط چلا گیا اس کے بعد 1905 میں جرمنی نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد 1945 میں اس کو جرمنی سے ازادی ملی اس ملک کا تقریبا جو ٹوٹل رکبہ ہے وہ چار لاکھ مربع کلومیٹر ہے اس ملک کے دلچسپ حقائقی بات کرے تو آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اگر کوئی کتاب لے گئے تو سب سے پہلے حکومت آپ سے پندرہ سو کافنیاں خرید کر پورے ملک کی لائبریریوں میں رکھوائے گی اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگانا لیں کہ مشہور زمانہ ناول ہیری پورٹر کی مصنف عورت بھی اسی ملک سے ہے اس ملک کی ٹوٹل عبادی ترونجہ لاکھ کے لگ بیگ ہے اس ملک نے 2008 میں ایمازون جنگل کو کاٹنے سے بچانے کے لیے ایک عرب ڈالر عطیہ دیئے تھے اس کے علاوہ اس ملک میں ایک بار مکھن کا بہران بھی آیا تھا تب اس ملک میں ایک کلو مکھن کی قیمت تقریبا دو سوڈ ڈالر تک پہنچ گئی تھی اس ملک میں بارہ سنگھا جانور بہت زیادہ پایا جاتا ہے لیکن اس کے شکار پر بہت زیادہ پبندی ہے اور ایسا کرنے والے کو تقریبا تین سال قید بھی ہو سکتی ہے شمالی ناروے کا ایک گاؤں جس کا نام روزویا ہے اس گاؤں میں 175 دن سورج نظر نہیں آتا بلکہ رات ہی رہتی ہے 175 دن بعد اس گاؤں میں سورج نکلتا ہے اور صبح ہوتی ہے یہ سورج 18 مارچ کو نکلتا ہے اور 25 ستمبر تک رہتا ہے 25 ستمبر کو پھر غروب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب سورج نکلتا ہے تو لوگ باقاعدہ اس کا ویلکم کرتے ہیں اور ایک سالانہ تہوار بھی منایا جاتا ہے اس ملک میں ایک جزیرے کا نام تھروموسے ہے یہاں پورا سال 24 گھنٹے سورج نکلا رہتا ہے اور آپ مشرق سے مغرب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس جگہ سورج گروں کی چھتوں پر نہیں آتا بلکہ چاروں طرف گھومتا رہتا ہے اور اسی علاقے کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر تقریباً 10 لاکھ کے قریب چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں جو کہ قدرتی ہیں جب سردیوں میں سابیریہ میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے تو پرندے اس علاقے کی طرف ہجرت کرتے ہیں کہا جاتا ہے 190 قسم کے تقریباً 30 لاکھ پرندے اس ملک میں ہجرت کر کے آتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تب تک اللہ حافظ